آج آپ دوستو سخن میں خوش آمدید میں ہوں وقاس عزیز بہت بھرپور ریسپانس رہا آپ سب کا ہماری پہلی جو گفتگو ہوئی اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہم اسی مقام پہ ہیں اسی غلیے میں ہیں جس پہ اس دن تھے لیکن آج ہم ایک ایسی شاعر کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں جنہوں نے غزل میں جو تجربات کیے وہ کامیاب ہوئے نمبر ایک نمبر دو جو اپنی سطح کے اور اپنی سوچ کے ایک مکمل شاعر تھے منفرد نہیں کہوں گا مکمل ہونا بڑی بات ہوتی ہے میری مراد جناب عدیم حاشمی سے ہے اور عدیم حاشمی صاحب کے بہت پیارے دوست بھائی اور ایک ایسے شخص جنہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے ان کو اگر میں یہ کہوں کہ ڈاکٹر عبرار عمر نے عدیم حاشمی کو بسر کیا ہے بسر کر رہے ہیں کرتے رہیں گے تو بے جانا ہوگا کچھ شک نہیں اب میرے ذہن میں یہ آرہے کہ مجھے عدیم صاحب کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں اور میں ان کو کتنا جانتا ہوں عزت ان شاعری اس پہ بات کرنی ہے یا مجھے شاعری پہ بات کرنی ہے جب آپ بسر کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر سب کچھ آ جاتا ہے میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ آپ کی عدیم صاحب سے پہلی ملاقات کب ہیں عدیم صاحب سے ملاقات حلقہ ربابزوک رابلپنڈی اور یہ دیکھیں آپ وہ جو ہماری نہیں ہوتی تھی لیاقت باغ پریس کلپ مینسپل لائبریری مینسپل لائبریری بالکل صحیح پہنچے حلقہ رباب غالب حلقہ رباب زوک الحمیر ہوتل وہ کہہ کہ شاہ شبستان ہوتل جو بھی ہے جنگ بلڈنگ سے پہلے اچھا یہ وہاں ملاقات ہوئی اور اس وقت عدیم صاحب باہر سے آئے تھے اور امریکہ سے اور عدیم صاحب کی باہر سے مرادمہ جاپ کرتے تھے یا مشہرہ پڑ گئے تھے نہیں نہیں عدیم صاحب باہر چلے گئے تھے عدیم صاحب وکٹم تھے بھٹو کے زوال کے بعد زیاءالحق کے اہد میں عدیم صاحب کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا یہ تو میں بتا ہی نہیں میں بتانے لگو نا اب سب کچھ اور عدیم صاحب جو ہے ان کی یہ غزل فاصلے ایسے بھی ہوں گئے یہ کبھی سوچا رہا تھا یہ فیصلہ باد میں لکھی گئی اور عدیم صاحب اس وقت ایک سٹوڈنٹ تھے اور سٹوڈنٹ بھی میرے حال ہے اف اے بی اے لیول کے او اتنی پختہ غزل جی جی اور وہ غزل ان کی اتنی بڑی شناخت بنی اور اس کے شعر بھی کافی ہیں کافی شعر انہوں لکھتے ہیں جی جی ہمیں تو یہ ہے ریڈیو پہ ہیں تو میں نے ان کے شعر پڑھے کافی سارے تو شغلن مجھے کہتے ہیں کہ یہ شعر جو میں سنا رہا ہوں تو کچھ اور پڑھ رہا ہے کہیں اپنے تو نہیں پڑھ رہا دیکھیں میرے والد صاحب کی وفات کے بعد دو تین اور بندے گئے ہیں اس دنیا سے ایک عدیم عشبی صاحب ایک شم صادر صاحب شم صادر کو بھی آپ جانتے ہیں اور ابھی میرے ایک دوست کی وفات ہوئی ہے ندیم کی یہ جو لوگ ہیں ان کو میں نہیں بھول سکا اور عدیم صاحب ان میں سے ایک ہے عدیم صاحب کی وفات بھی میرے والد صاحب کی ڈیت کے مسئلہ بہت ہی کم اس کے اندر فاصلہ تھا وقت کی اگر بات کرتے ہیں اچھا عدیم صاحب کے حوالے صاحب بہت رچس باتیں ہیں بہت اہم باتیں جو میں کرنا چاہتا ہوں تو اس طرف آتے ہیں میں سمنا اور عدیم صاحب جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی وہاں پہ وہاں پہ ایک اور ہمارے دوست شاعر ہوتے تھے علی ارمان باہر ہیں وہ بھی وہاں بیٹھتے تھے اور عدیم صاحب کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جب آپ کا اچھا شعر سنتے تھے تو وہ کھانا کھلاتے تھے اللہ اور وہ کھانے کے بل کبھی دوسرے کو نہیں دینے دیتے تھے اللہ تو مجھے وہ یاد آیا کہ مجھے غزل تھی ہم نے چاہے تھے سہارے آپ کے کیا مشہور غزل ہے ایک سے دکھ تھے ہمارے آپ کے تو یہ غزل کے دو شعر سنکے بندے نے کہا کہ نہیں بھائے بس بھائے کہ آج ابرار وہاں سے ہماری دوستی شروع ہوئی واقعی ہاں نا وہیں سے مطلب ہم قریب ہوئے اور عدیم صاحب نے مجھے انہوں نے اکنالج کیا اب عدیم صاحب کے پھر گھر آنا جانا شروع ہو گیا پھر عدیم صاحب اپنی ساری داستانیں اپنے ساری زندگی کو سناتے تھے یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ وہ عدیم صاحب جو مجھے بتایا انہوں نے یہ سیمنٹیز کی بات ہے عدیم صاحب لاہور میں اور ریل ویسٹریشن پر سوتے ہیں اور ہاں انہوں نے اکری شکری کے مسائل ہیں گھر سے آگئے ہوئے ہیں اور بے روزگاری ہے اور گوکن عدیم صاحب کی آخری زندگی بھی بے روزگاری پر ہی ہے ٹرو آرٹس تھے بتاتا ہوں کہ کارڈیک پیشنٹ تھے تو وہ وہاں سے نکل کے لاہور آتے ہیں لاہور آکے ان کا خیال ہے کہ میں ہمیں انگلیش کروں گا لیکن وہ بھی بس ایسے ہی ڈگمگاتے ہیں اور ایسے ہی ہے اور ریل ویسٹریشن پر قیام ہے اور اسی دوران وہ پارکٹیز ہاؤس آتے جاتے ہیں جہاں پر ان کی ملاقاتیں پھر ان لوگوں سے ہوتی ہیں جن میں کن سے فرد عباس شاہ فرد عباس سے تو بہت بات کی بات ہے نا فرد عباس بات کے بندے ہیں نا تو بہت پیچھے جائیں جہاں پر ناصر کازمی بیٹھا ہوا ہے اچھا وہ تو پرانی بات ہے نا ناصر کازمی ہے اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ ناصر کازمی سے پہلی بارش جو کتاب ہے وہ اس کی شاعری میں نے وہاں بیٹھ کے ان سے سنی گئے اللہ لیکن ناصر کازمی اپنی زندگی میں پہلی بارش کے اشار کو کتاب کی شکل میں نہیں لائے تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو میرا خلینی کو باسر سلطان کو یہی ہے نا ان کے یں وہاں بٹے ہیں یو ا کین validate کچھا ہوا ہے ان کو یہ کہا تھا ان نے کہا کہ آپ بلکہ لکھا ہوا ادباچیا میں کا کھا بلکہ پہلے ان نے کہا کہ یہ شعر تو عام سے ہیں میں اسے لکھ لیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ابھی تم نہیں سمجھ رہے یہ عام سے شیر نہیں ہے یہ ادین کو کہا کہ باسر کو یہ باسر کو کہا وہ لکھا بھی ہوا اپنے اس پری فیس میں لکھا وہاں نے ناصر کازمی نے اور انہوں نے کہا پھر چھاپتے کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آہستہ آہستہ ان کو شیروں کو پڑھا بیٹا ہی ان کا کہہ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ تو بڑے گہرے ہیں جن کو بڑی سمپل اور سادہ چیز سمجھ رہا تھا بہت گہرے شیر ہیں اور پھر ناصر کازمی نے کہا کہ یہ ابھی لوگ میرے یہ شیر سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور میں ابھی ابھی تیار نہیں ہوں انہیں یہ شیر سنانے کے لیے اور پھر یہ اشار حالانکہ ایمیجری کی سطح پر بہت بلند شیر ہیں وہی نا پھر یہ کتاب جو ہے شایع کی باسر سلطان نے غالباً ان کے بیٹے نے ان کی وفات کے بعد تو انہوں نے کہا جی کہ میں ابھی کازمی صاحب نے کہا ناصر کازمی صاحب نے اپنے بیٹے کو کہ ابھی میں اس کو ابھی لوگ میری شیری کے لیے تیار نہیں ہیں گویا کہ یہ شیری ان کی وفات کے بعد چھپی عدیم صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے یہ اشار پاکٹی ہاؤس میں سن چکا تھا میں کیونکہ اس کتاب کو پڑتے ہی میرے ذہن میں جو اصلی پاکٹی ہاؤس تھا ہاں جی انہوں نے کہا کہ بھائی میں اتنا متاثر ہوا پہلی بارش پڑھنے کے بعد کہ میں نے کہا میں لکھنا ہے اسی بحر میں دوسری بارش شروع کی اب دوسری بارش میں میرے میرا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ رات کا چرخہ گھوم رہا تھا میں تنہائی کات رہا تھا شاید ہر شے کانپ رہی تھی یا میں تنہا کانپ رہا تھا میری باہوں کے حلقے میں اس کا ماضی سمٹ گیا تھا میں شیر لے کے تھوڑے سے گیا عدیم صاحب کے پاس تو عدیم صاحب تو سٹن ہو کے کہتے ہیں کہ یہ بھائی کچھ ہو رہا ہے اور یہ کتاب چھپے گی اور اس کا دباچہ عدیم آشمی لکھے رہا ہے اجازت ہے مہاراج میں نے کہا کہ بھائی میرے لیے عزاز کی بات ہے ہم تو عاشق ہیں اس کے میں نے پیارے بھائی اس کتاب کے دباچے میں لکھا ہوا ہے میں عدیم حاشمی اور پہلی بارش حالانکہ میں لکھنا چاہتا تھا میں عدیم حاشمی پہلی بارش دوسری بارش اور ناصر قازمی بات تو یہ بنتی تھی عدیم صاحب ناصر قازمی کی گزل سن رہے تھے کہیں پاکٹی ہاؤس میں اور میں ان کے گھر کی چھت پہ بیٹھا اپنی دوسری بارش کی گزلیں عدیم صاحب کو سنا اللہ یہ کیسی بات ہے سن لو لوگو یہ ایک بات ہے جس سے میں بڑا محضو عدیم صاحب نے کہا اس کا دباچہ میں نے لکھنا ہے اب یہاں سے بات شروع ہونے لگی ہے کہ آگے کیا ہونے لگا اب یہ کرائیسس بھی ہے عدیم صاحب کے بارے میں آپ نے جاننا چاہے کہ وہ کہاں رہے یہاں سے چلے گئے امریکہ عدیم صاحب امریکہ میرا خیالے چودہ سال رہے ہیں امریکہ یا اس سے بھی زیادہ وہاں رہے ہیں وہاں عدیم صاحب یہاں سے اپنی فیملی کو چھوڑ کے اپنے پیرے پیرے بچوں کو چھوڑ کے جن میں ابھی ان کے بچے بڑے مشہور بھی ہیں وہ ایک تو ساحل ہے اور دوسرا ذریعہ بھی جائے میں اگر صحیح نام لے رہا ہوں یہ بچوں کو میں نے ملا ہوا ان کے گھر میں تو عدیم صاحب اب جاتے ہیں عدیم صاحب کی اپنی محبت آپ کو بتا رہا ہوں کہ عدیم صاحب جو ہے انہوں نے مجھے اپنی زندگی کے سارے حوال سنا ہے اس کے اندر یہ تھا کہ میں باہر گیا میں نے کہا پھر باہر کرتے کیا تھے کیا تھے کوئی نوکری شوکری پہلے مل رہی تھی وہاں بھی کوئی کام نہیں تھا تو میں یہ جو پب نہیں ہوتے یہ دانسنگ فلورز ہیں جہاں سے جو لوگ باہر نکلتے تھے میں ان کے وہ بناتا تھا پینسل سکیچ ابھی آپ نے پینسل سکیچ بنانے والے بندے کو ملایا ہے تو عدیم صاحب کی داستان سنی ہے اور وہ میں انہوں نے دکھاتا تھا کہ وہ مجھے پیسے ملتے تھے کوئی بندہ اپنے پینسل سکیچ سے متاثر ہو کے پیسے دے جاتا تھا میں نے کہا اور کیا شغل تھا سمندر میں میں کشتیوں پہ اور بوٹس پہ کام کرتا تھا اور وہاں پہ شغل یہ ہوتا تھا کہ مشریہ پکڑیں اور پکڑ لیں پہلے کافی سائری پھر ان کو واپس سمندر پھینک دیا پھر پکڑ لیں اچھا شایری بغیرہ بھی سلسہ جاری رہا لیکن عدیم صاحب کوئی بینک بیلنس بنا کے وہاں سے نہیں آئے وہاں رہتے ہوئے انہیں ہارٹ اٹیک کئی دفعہ ہوا اس دوران افتی نصیم ان سے نہیں ملا اس دوران افتی نصیم نہیں ملا ان سے افتی نصیم تو ملا ہی نا یہ افتی نصیم کی داستان اب الہدہ وہ بھی بہت کچھ ہے یعنی وہ یہاں سے گئے تو افتی نصیم نے جو ورلڈ گیک کانگریس کا صدر تھا اس لئے ان نے ایڈجسٹی کیا وہاں سے ایک ان کو عدیم صاحب کو پہلے نمبر پہ تو بھائی یہ ہے کہ میں نے جو امفل کیا ہے اپنا پبلک ہیلتھ میں اس کا ٹاپک ہے ایم ایس ایم من ہیمنگ سیکس وید بین پہلے تمہیں یہ واضح کرتا ہوں میرا وہ تھیسز نام کس کے ہے افتخار نصیم کے افتخار نصیم اور عرفان احمد عرفی نے میرا یہ تھیسز لکھنے میں میری مدد کی ٹھیک ہے اور افتخار نصیم نے مجھے بہت ساری ایسی انفرمیشن بتائیں جن سے آپ کا پروگرام تو تہلکہ والا ہو سکتا ہے لیکن میں مطمئن نہیں ہوں گا تو میں نے وہ ساری مارٹ نہیں کریں مجھے نہیں چاہیئے تہلکہ آپ جا مطمئنہ وہ بات کریں آپ دیکھیں نا میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ مجھے کس چیز کی اجازت ہے اور کس کی نہیں جو میری ان کی ٹیلی فونک ریکارڈنگز ہیں جس کے اندر بڑے انکشافات ہیں لیکن وہ انکشافات میرے تھیسز کے لئے ہیں وہ نشر کرنے کے لئے نہیں سو میں نہیں کروں گا میں نے کہا بھی نہیں اپنی آڈینس کے لئے ایک بات کیلئے کر رہا ہوں کیا آپ کی اور میری جو فون پر بات ہوئی تھی یہ نہیں تھا کہ جو آپ بات کرنا چاہیں گے جو نہیں کرنا چاہیں گے میرے بھائی میں بھلا کیا کہہ رہا ہوں اس بات سے جتنا تیل کا مچنا چاہیے وہ مچ جائے بے شک نہیں نہیں اوہ بھائی میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو یہ بتا دوں ایک دن میں مجھے شاعروں کی آپس میں میڈیا پرسنس کی آپس میں اور شو بیز کی آپس میں سیاستدانوں کی آپس میں اتنی چیزیں ملتی ہیں اگر میں فتنہ پرور شخص ہوں نا ڈاک صاحب تو میں اس کو آنئر کر کے بڑے کمال ہوں لیکن میں اس چیز کا قائل ہوں کہ بلو دی بیٹ نہیں جانا چاہیے ایک شخص کا جب اللہ نے پردہ رکھا ہے میں کون ہوتا ہوں اور جن لوگوں کے میں مخالف ہوں میں آپ کو بتا دوں جن کو میں دشمن تاثر کرتا ہوں وہ اتنے گھٹیا ہیں اتنے زلین ہیں کہ وہ دشمنی کی جائے ٹھیک ہوگا اچھا ایک اور بات افتخار نسیم کا تو پہلے پردہ ہی کوئی نہیں میں نے پردے کی بات ہی نہیں کی افتخار نسیم نے لوگوں کے بارے میں جو باتیں کی ہیں میں ان کو پردہ کہہ رہا ہوں افتخار نسیم خود ایک اناؤنسٹ گے تھا اور اس نے کہا ہے کہ میں گے ہوں تو اس کو میں ہم نے کیا اور وہ وہاں پہ گیز اور لیزبین اسوسیشنز کے ممبر رہا ہے عالمی صدر رہا ہے وہ بیری کلوز فرنڈ آف براک اوباما اچھا بہت گروہ بندولوں کی تصویریں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں اوباما جو ہے اس کے ساتھ افتخار نسیم اوباما اپنی جب افتخار صاحب آنگ گئے ہیں ان کے ساتھ یہ سٹریٹ میں کرکٹ نہیں کھیلتے بچے یہ کرکٹ کھیلنا ہے تو تب ہی تو اوباما نے ان کو پھر اس حوالے سے ابلائج بھی کیا اور یہ جو سارا اچھا اب آگی بات عدیم کی عدیم کا کوئی جو آپ نے سوال کیا کرلیں میں اس کو جواب دوں گا یہ گیز اور لیزبین والا سوال کریں میں نے آپ سے یہ ارز کیا کہ کیا افتی نے ان وہاں ایڈجسٹ نہیں کیا اس طرح کی کسی آرگنائزیشن میں نہیں یعنی ان کو سیٹل ہونے میں مدد نہیں کی کی ہے یہی جانا ہے بس یہی ہے عدیم صاحب کے ہاں ایسی کوئی بات نہیں عدیم صاحب کی جو ڈائیورسٹی ہے یا جو ان کی ہے وہ ہماری طرح بند ہے جو ہم سنتے ہیں کہ وہ بہت تلخ آدمی تھی عدیم صاحب ہاں وہ اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے بلخصوص کاسمی صاحب والا دیباچہ نہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں نہیں سوال یہی ہے آگے یہاں گے قطعی ان کی ساری کی ساری تلخی پوری کی پوری زندگی کی صرف ایک جو ان کو آپ اس کی بنیاد تلخ نہیں کہتے وہ وہی کاسمی صاحب اور ان کا ہے اس کے علاوہ عدیم تو بزلا سانج حسنے والا شغلی میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ ایول سو جولی پرسن کہ آپ تو ہسنے والا مسکرانے والا کچھ دل میں نہیں رکھنے والا تعریف کرنے والا دل پھینک محبت کرنے والا عدیم صاحب سے قطعی توقع نہ رکھیں کہ وہ تلخ تھے یہ جو معاملہ ہے اس معاملے کو نکال کے اس معاملے کی بھی تفصیل میں بتا جاتا یہ بھی کہا جاتا کہ فراز صاحب کی اور ان کی رنجش تھی شورت کی معاملے میں اچھا فراز صاحب جو ہے نا سفزرے وہ تو بہت ہی خود پسند تھے اور فراز صاحب اپنے علاوہ کسی کو اچھا بیسے تو منیر نے عزیز صاحب کے ہاں بھی شروع میں رہا ہے وہ ان سب سے جاتا تھا وہ تو فراز صاحب کو بھی نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ یار انہوں نے لکھا نہیں ہوا تھا احمد اندیم قاسمی کو پتہ نہیں دیوار سے گرا دو اور رمجز اللہ مجد کو پانی میں بہا دو احمد کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے لیکن بات ہو رہی ہے اب عدیم صاحب کی عدیم حاشمی صاحب جو ہے نا یہ ان کی بات ہے عدیم حاشمی صاحب انتہائی خوبصورت شخصیت مزیدار ڈاؤن ٹو ارث اور عام آدمی تھے لیکن ہوتا کیا تھا مشاعرے کے اندر عدیم صاحب کی ایک تو شاعری بھی کمال تھی دوسرا عدیم ایک بہت اچھا پرفارمر تھا وہ شاعری کو صرف اس طرح نہیں سناتے تھے کہ جناب حالی پر آپ افراز صاحب سنا ہے سنا ہے لوگ اسے آنگ بھر کے دیکھتے ہیں عدیم کہتا تھا اور میرے کیا تھا فاصلے ایسے بھی ہوں فاصلے ایسے بھی اس نے پڑھنا تو اس نے ایسے کہنا فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا یہ اس کا انگر ہوتا تھا سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا اوپر ہیٹ پینا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو میرے استاد اکرام عارفی بھی کہتے ہیں کہ شاعری کو شاعری کی طرح ایک آرٹ کی طرح بڑھنا چاہیے جب پر فارم کرتے تھے نا سیدھی سی بات ہے اگر اس مشاعرے میں فراز صاحب بھی تھے نا تو فراز صاحب انڈرمائن ہو جاتے تھے اور وہ مشاعرے کو کسی حوالے سے جیت لیتے تھے تو جب یہ کر لیتے تھے حالانکہ فراز کی اپنی ڈیویسٹی یا پویٹری فراز سے پہلے پڑھتے تھے فراز صاحب کے پہلے پڑھتے تھے لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں حالانکہ جو آپ نے ناصر کازمی والا حصر بتایا تو اس میں یہ ہم عمر کے حمصر تھے مسئلہ تو یہی ہے نہیں یہ ناصر کازمی کے حمصر نہیں تھے نہیں فراز کے یہ بچوں کی طرح پڑھتے تھے یہ بچے تھے یہ جوان تھے ناصر کازمی بڑے تھے بات تو جیسے ہی ہے نا جیسے میں ان کے سامنے تھا تو ایک ایج ڈیفرنس تو تھا دیکھیں کازمی کے زمانے میں فراز بھی تھے اور حاشمی بھی تھے تھی لیکن فراز تو اس کا مطلب ہے حاشمی اور فراز ہم عمر ہوئے ہم عصر ہوئے کسی حوالے سے تو آپ کیسے تھے اب ہوا یہ نا کہ دیکھیں جب آپ چودہ سال بیس سال ملک سے باہر ہیں تو آپ ریٹ نہیں ہو رہے نا شاعری میں اچھا ایک سوال یہاں کیوں عدیم حاشمی کی جلا وطنی شاعروں کی زندگی میں ڈسکس نہیں ہوتی مجھے جانگیر عمران نے کبھی نہیں بتایا مجھے عرشید ملک نے کبھی نہیں بتایا مجھے اختر عثمان نے کبھی نہیں بتایا مجھے افتخار عارف نے کبھی نہیں بتایا یہ بھی نہیں بتایا وہ امریکہ رہے یہ جلا وطنی مجھے پتہ ہی نہیں ہے آپ سمجھ رہے کہ وہ یہاں ہیں جی بندے نے یہ ساری زندگی تو وہاں گزار دیں رہاں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہوا اور ان کا ہارٹ بہت کمزور ہو چکا تھا آخری ہارٹ اٹیک جب انہیں ہوا ہے تو ہی ہارڈلی اٹھ تو سکتے ہی نہیں تھے اور وہ صرف ہلتے تھے نا تو ان کا سانس پھول گا تھا اور جب وہ جا رہے تھے میں آگے کلائمکس پہ جانا چاہتا ہوں کہ کہاں پہ جا کے بات انڈ ہوتی ہے میں جی ان کے چھت پہ بیٹھتا تھا ان کے گھر کی اوپر کی منزل پہ بچے ان کے چھوٹے جوان تھے بزدار تھے پانیشانی لاتے تھے بیٹھتے تھے گپ مارتے تھے اور عدیم صاحب نے مجھے یہ کہا کہ میں تو اب پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں تیری کتاب کا دباچہ تو میں نے تب لکھ رہا ہے جب یہ پوری ہو نہیں ہے تو چل میں تیرا ایک پینسل سکیچ بناتا ہوں میں نہ رہا یہی بات کی تو کتاب کے بیک پہ پینسل سکیچ میرا یہ چھائع کر دینا لاؤ جی دوسری بارش جب کمپلی ہوئی اس وقت آپ نے کیا فیل کیا یہ سننے سب ذہنے میں تھا پریشانی تھی لیکن عدیم صاحب جو ہے نا ایک میں آپ کو بات بتا دوں وہ مرتے مرنے سے چند دن پہلے تو وہاں تھے نا افتخار نصیم کے پاس تھے امیرکا میں تھے لیکن یہاں جانے سے جب ارسید ریول پنڈی جنرل ہاسپٹل میں داخل تھے اور میں ان کے ساتھ ریگولرلی وہاں جاتا تھا تو عدیم صاحب تب بھی اس مکمل یقین کے ساتھ کہ میں نے اب نہیں بچنا ایک اٹیمپٹ ہی ہے جو کی ہو رہی ہے اور وہ بھی افتخار عارف صاحب نے ان کا ساتھ دیا ان کو فیصل عجمی سے بڑا گلا تھا کہیں وعدہ کیا ہوگا کہ میں تمہیں پیسے دوں گا تیرا علاج کروا ہوں شاید نہیں کروایا ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن ان کو جب باہر بھیجا گیا وہ اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتے تھے اس کا ویزہ نہ لگا ورخل ذریاب کا یا ساحل کا وہ بعد میں امریکہ گیا جب عدیم صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو عدیم صاحب افتخار نصیم کے پاس جب گئے تھے تو وہ یہاں سے جاتے ہوئے اس یقین کے ساتھ گئے تھے کہ میں نے مر جانا ہے لیکن اس وقت بھی وہ مسکرا رہتے ہس رہتے کہہ کے ان کے بلند ہو رہے تھے موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے اور جو بندہ جاتے ہو مجھے کہتا ہے کہ میں نے اب تجھے ملنا شلنا کوئی نہیں اب میں نے تو مر جانا ہے ٹھیک ہے اور تم نے ایک کام کرنا ہے کہ میری کتاب جو پیچھے چھپ رہی تھی جو یہ چھپ رہا تھا اپنا ارشد ملک ہمارے دوست تو اس کتاب کا فلایب تو نے لکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہ عزاز حاصل ہے کہ میں نے عدیم آشمی صاحب کے کہنے پر جو کہ ایک سینئر بندہ تھا میں ایک جونئر آدمی تھا میں اس سے سیکھتا تھا تو عدیم صاحب جو ہے نا وہ ان کی کتاب کا فلایب میں نے لکھا اور اس فلایب پہ میں نے لے لکھا یہ ساری باتیں اختصار کے ساتھ اب آپ بھی جذباتی ہیں تو میں بھی جذباتی ہو گیا تو عدیم صاحب نے مجھے کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہوا آخری دن جب میں انہیں ملا ہوں تو ائرپورٹ پہ تو میں ان کے ساتھ نہیں گیا تو میں ان کے گھر گیا تھا اور وہ اپنے دروازے پہ کھڑے تھے اور یہ میں نے ایسے ہاتھ ہلایا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ مجھے ہاتھ ہلا رہے تھے اور میں عدیم صاحب کو آخری دفعہ مل رہا تھا اور اس بات کا تذکرہ میں نے اس فلاپ میں لکھا ہوا ہے کیا ہوا ہے اس کے بعد عدیم صاحب چلے گئے اور باقی جتنی باتیں یہاں رہتے ہوئے ہیں عدیم صاحب نے مجھ سے سب سے طویل انٹرویو اگر ان کا کسی نے لیا ہے پاکستان میں تو میں ہوں اور وہ تین گھنٹے ایف ایم ہنڈرڈ پہ میرے پروگرام کے مہمان رہے ان کے وہ کیسٹس جو ریکارڈ کیے وہ بھی تک میس پلیس ہیں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں جب میری دوسری شادی ہوئی میری پہلی بیوی نراز ہو کے اپنے گھر چلی گئی اس گھر کے سمان میں وہ کیسٹس بھی چلی گئیں پھر وہ کیسٹس غائب رہیں بیویوں کا یہ بڑا مسئلہ اور سنو بیس سالوں بعد میں کہوں گا بیس کے اٹھارہ سال تو ہوئی گئے نا کہ یہ اتنی ہوگئے وہ کیسٹس دوبارہ مجھے ملی ہے ایک ڈبا اور ان کے اندر وہ کیسٹس شاید نکل آئیں جو عدیم صاحب سے خدا کا واسطہ ہے جو بھی یہ کنورٹ کرانے کے لیے میں جانا ہوں وہ نکلیں گی عدیم صاحب کا کوئی ایسا پاورفل انٹرویو جو نہیں ہے جو کہ اس کے اندر وہ میں اس زمانے میں عدیم صاحب کے بعد بھی مجھے کچھ ان کی چیزیں ملی تھی وہ بحبوب زفر کے کہنے پہ جب ہم ان کی یاد میں کوئی شام منائی گئی تو میں نے کچھ چیزیں ان کی انٹرویو پلے بھی کیا لیکن اب میرے ایک خواہش ہے میں نے عدیم حاشمی صاحب کا پیج بھی بنایا ہے بلکہ آپ نے ایک دعا پوچھا تھا مجھے کہ یہ پیج کون چلا رہا ہے تو میں نے کہا چلا تو میں کوئی نہیں رہا یار ابھی میں کوشش ہی کر رہا ہوں عدیم صاحب کے ہم پہ بہت کرز ہیں ابھی ان کی جو کلیات ہیں آپ کو پتہ ہی ہو بلکت تیار رہی دا ہوا یہ کہنا ہے کہ جی ساحل صاحب اور ذریاب صاحب اجازت نہیں دے رہے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے ان ساری باتوں کا نہیں پتا میری جو ساحل سے بات ہوئی ہے ساحل سے نہیں ذریاب سے شاید ہو یہ بات دونوں میں سے کسی ایک سے بات ہوئی ہے ان کو کتاب چھاپنے پر کوئی اعتراض نہیں میں نے تھوڑے سے مشویر دیئے تھے کہ اس کے اندر کچھ جو ایک دو چیزیں وہ اگر ہم نکال دیں تو انہوں نے کہا نہیں دوسری بات آپ نے کہا تلخی وہ میں جواب دینا چاہتا ہوں دیکھیں انہوں نے مقالماتی غزلیں لکھی ان کے تطبعوں میں فرط عباس نے لکھی ان کے تطبعوں میں شاہد زکی ہیں نا شانکوٹ کے انہوں نے لکھی اور ہم نے بھی تھوڑا بہت لکھا ٹھیک ہے میں نے کوئی طرح اس سوال کا جواب مل گیا کہ عدیم آشمی نے ایک نسل کو متاثر کیا کیا اور جب وہ لکھی تو ان کا خیال تھا کہ قاسمی صاحب ان کو اپریشیٹ کریں گے دوسری بات یہ ہوتی ہے جو تقریب پذیرائی ہوتی ہے اس کے اندر کبھی بھی کوئی بندہ صدر آکے کسی کی کتاب کو رگیت تو ویسے ہی نہیں رگیتتا نہیں ہے وہ نقاد کا کام ہے بعد میں اس کو رگڑنا خواہ وہ ہی کر دیتے اب وہ صدر بھی تھے میرا خیال ہے اور ان کو بڑی توقعات تھی کہ چلیں وہ چلیں وہ کوئی درمیان نہ رستہ اختیار کر لیتے انہوں نے میرا خیال ہے ان کے اس جہور کو بالکل ایک نالج دی کیا اور کہا کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے اور یہ ہے عدیم صاحب نے اسی طرح اوور ریاکٹ کیا جیسے آج ہم فرد عباد کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ فرد بھائی نے بھی بہت کہا اس دباچے کے پیچھے یہ وجہ ہے کاسمی صاحب یہی وجہ ہے نا جی صاحب یہ تاریخی مسئلہ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں عدیم صاحب اپنی لائف کے آخر میں اپنے اس دباچے کو میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ان سے بات ہوئی اور اپنی ایک دو جو نظم ہے جو منصورہ کے حوالے سے نظم تھی بابا بدنی اس طرح کی وہ ان کو ڈسون کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو حضافی کر دیں وہ ہی وز آئی ڈیا اف آئی ڈیا کہ آپ ان چیزوں کو رنجشوں کو ختم کرنا چاہئے یہ بات درست ہے کہ ان کی منصورہ سے نہیں بنتی ان کا یہ تھا کن کی آشمی صاحب آشمی صاحب کی منصورہ سے بننے کی ضرورت ہی کیا تھی مطلب کیا آئی اس کے پینچے کچھ ہے ان کی کاسمی صاحب تو ان کے بڑے اچھے دوست رہے ہیں اب بات یہ دوست بھی رہے بزرگ بھی رہے سینئے بھی رہے ان کی کتاب غزنیں بھی تو چھاپتے رہے نا فنون میں تو تعلقات تو تھے ان کی کچھ توقعات تھی ان سے جو پوری نہ ہو ابھی یہ معاملہ یہیں اڑا کہ میں نے عدیم صاحب کے بیٹے کو کہا کہ تم میرے بھائی ہو تم جو ہے نا عدیم صاحب کا یہ والا مضمون ان کی کتاب سے نکال دو اس کا سٹانس یہ تھا کہ میرے والد صاحب جب جو کہہ گئے ہیں اور جس وقت کہہ گئے ہیں ہم نے اس کو خضف نہیں کرنا منو ان شائع کرنا اچھا اس کے اوپر ارشد ملک بھی میرا اگریڈ ہے میرا نہیں خیال اب تاتل کس بات میں ہے اگر تو ارشد ملک صاحب ان سے پیسہ چاہتے ہیں تو میں تو پیسے کی آفر میں نے کر دی اور نئر میں یہ کہوں گا کہ نہیں یہ نہیں بنتا عدیم آشمی کی کتاب بکنی اتنی ہے کہ ارشد ملک کے پیسے تو پورے ہو جانے ہیں مالا مال ہو جائے گا بلکہ ان کو رویلٹی دیں گے ارشد ملک نے ان کو رویلٹی دینی ہے تو ان سے پیسے نہیں مانگنے چاہیے جب ارشد ملک میرے کہنے پہ اتنے میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے دوشی نہیں ہے ہمارے بھائی سعید دوشی ملک صاحب نے اختر عثمان سے بھی زیادتی کی وہ مجھے نہیں پتا کونسی زیادتی ہے لیکن میرے کہنے پہ ارشد نے سعید دوشی کی کتاب چھاپی اور میں اس کا شکر گزاروں اور سعید دوشی بھی مجھے کہتا ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں آپ نے یہ کام کیا اس کے بعد سعید دوشی کا اپنا مقام ہے وہ ایک اچھا شاعر ہے کیا اتنا یہ کہنا میرا کافی نہیں ہے کہ ملک صاحب نے اختر عثمان سے زیادتی کی آپ تفصیلات میں جانا چاہتے ہیں میں بیان کرتا ہوں کیونکہ پروگرام تو بھی عدیم آشمی صاحب کے بارے میں یہ سفصیلات میں آپ کے لیانا چاہوں گا نہیں نہیں بات یہ ہے کہ ملک صاحب جاتی ہیں کرتے ہیں اور عدیم آشمی صاحب کی جو کلیات ہے میں کلیتا یہ کہوں گا آپ کی اجازت سے کہ بہت سے چیزیں ہمیں بھی پتا ہوتی ہیں ہم نہیں بات کرتے میں نے جیسے عرص کیا جیسے میں نے عرص کیا کہ آتی ہیں لیکن میں اگر وہ اپنا ووٹس ایپ کھول کے بیٹھ جاؤں تو شاید یہاں عالمی جنگ شروع ہو جائے نہیں کرتا تو ملک صاحب کلیتا جو بات کہنا چاہ رہا تھا اگر وہ دیباچہ چھاپنے کی بھی بات ہے تو چھاپ دیں وہ عدیم آشمی کا لکھا ہے بات ختم ہوگی نہیں اس پہ نہیں ہے ارشد کا کوئی رزیسٹنس نہیں اس پہ میں کتہ ہی نہیں کہہ رہا کہ ارشد دیباچہ نہیں یہ تو میں نے مشوہ دیا تھا ارشد کا تو سٹانس ہی نہیں اس میں ارشد کہہ رہا ہے میں نے چھاپنی کتاب اگر وہ نہیں چھاپ رہا اور اس میں پیسے ہیں مسئلہ بنے ہوئے تو وہ آذر ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں اسے چھاپنی چاہیے کیونکہ عدیم آشمی کی کتاب کی لوگوں کو انتظار ہے اور وہ کتاب بکنی ہے اور ارشد کے پیسے تو آرام سے پورے ہو جانے ہیں بلکہ اس کے بچوں کے رائلٹی بھی حق بنتا ہے اگر ان کو ملتی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ میرا اور ذریاب کا یا ساحل کی آپس میں مجھے نہیں پتا کس بیٹے کی میری ان سے گفتگو ہوئی تھی کہ میں عدیم صاحب کو قریب رہا ہوں ان کی خواہش رہی ہے انڈ پہ کہ میں ان چیزوں سے یہ جو باتیں ہیں جو سخت باتیں میں نے کی ہوئی ہیں ان سے دستبردار ہوتا ہوں ان کو نکالو اندر سے یہ بہت اچھی بات ہے تو جب انہوں نے کہا تھا تو ہم نے ایک نظم بلکہ یہ تھی جو کہ بابا والی نظم تھی ہم نے وہ نکال بھی دی تھی اس وقت ایک کتاب میں وہی ہو رہی ہے شاعری کے بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے ان کے پہلوں ہیں عدیم صاحب جو ہے وہ پہلے تو میں نے کہا پرفارمر تھے جان جاتی تھی شاعروں کی جس محفر میں ہوتے تھے کیونکہ اس نے تو بڑے طریقے سے بڑے ایکسپس سے اپنے شیر بیان کیا تیرے بغیر پھیل کر بازو سلیب ہو گئے جب وہ یہ بات بندہ کرتا تھا تو وہ اس طرح نہیں بازو کو پھیلاتے تھے اور سلیب بناتے تھے وہ یہ کرتے تھے تو سلیب تو بن جاتی تھی تو وہ بندہ پرفارمر بھی تھا وہ ایکٹر بھی تھا وہ کمال کا آدمی تھا اور آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے نا کہ عالمگیر اپنا گٹار گلے میں ڈال کے تو عدیم صاحب کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے اور یہ جو اتنا مشہور گانہ یہ پتہ ہی انہوں کا ہے ایسا نشاہ تیرے پیار نے دیا یہ ایک طرف ان کی شاعری یہ بھی ہے مطبعہ اور ان کا ایک مجھے کہتے ہوتے تھے تو میری ان سے بحث ہوتی تھی میلوڈی ابرار ہٹ ہوتی ہے شاعری نہیں اتنی ہٹ ہوتی میلوڈی ہٹ ہوتی ہے اور شاعری اس میں پھر ہوئی جاتی ہے یہ ان کا پوائنٹ آف بیو تھا عالمگیر بھی ان کے بڑے مطرف ہیں شیکی کے لیے انہوں نے گانے لکھے پھر یہ دیکھیں یہاں تک یہ جو آپ کا جادو کا چراغ یہ جو آواز گروپ تھا ان کے لیے گانے لکھے ٹیلیویئن کے ڈرامے ان کے ہیں مطلب وہ ٹو آٹس تھا پینسل سکچ کمال کا بناتے تھے ایک ایسی عورت بھی تھی جو میں ان کے پاس آتی تھی وہ شاعرہ ہے بڑی مشہور شاعرہ ہے زندہ ہے مرگی زندہ ہے زندہ ہے عدیم صاحب کو کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ مجھے شاعر سمجھ کے مجھ سے بات کریں عورت میں بعد میں ہوتا عدیم صاحب کہتے ہیں میں تمہیں عورت پہلے سمجھتا ہوں اور شاعر بعد میں سمجھتا ہوں واہ 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 یہ ہوتا ہیومن فلسفی تھا بلکل بلکل ایسا ہی تھا اور بھی ایک شاعرہ ہیں جن کے عشق میں بھی وہ تھوڑا بہت گرفتار رہے اچھا وہ بھی مرگی ہیں زندہ وہ بھی زندہ ہیں مشہور شاعرہ ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کے آخری ایام کی بات ہے تو اچھا یہ باتیں کہیں ان کے بیٹوں کو وہی بری نہ لگیں لیکن یہ ہے کہ وہ شاعر ہے نہیں اببا میرا بیٹا اگر یہ کہا میرا پیوہ عشق سیتے اور دوسری بات ہے کہ میں بھی اسی طرح کا ہوں تو اس لیے عدیم صاحب کے لیے تو یہ بڑی بات ہے اچھا عدیم صاحب ایک اور بات یار بندہ فن سے ارجنالٹی سے اتنا محبت کرنے والا شخص تھا کہ مجھے کہتے ہیں ابراہر یہ جو تم نظمیں لکھ لے تو یہ میں نہیں لکھ سکتا میں غزلیں لکھ سکتا ہوں اب کوئی بندہ کسی کی بات عدیم صاحب اگر ہوئے 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 یہ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو تم نظمیں لکھتے ہوں یہ میں نہیں لکھ سکتا دوسری بات ابراپٹ تعریف دوسری بات شائری میرے اندر سے نکلتی ہے میزک کے ساتھ نکلتی ہے وزن کے ساتھ نکلتی ہے یہ وزن شزن کو میں نہیں جانتا ہوں یہ بھی بات ہے true artist تھے حالانکہ وہ جانتے تھے وہ تو وہی ہیں نا کہ من نہ دانم فائل آتا ہوں فائل ہوں لیکن سارا ہے تو وزن نہ تو لیکن آج لیکن یہ کمال بندے تھے اب میں جو بات آگے کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ملاقات اور میں آپ کو بتاؤں ٹوٹل مزایاں کومک آدمی میرے ریڈیو پروگرام پہ میں نے کہا عدیم صاحب اپنے کال کرنی ہے اور یہ نہیں بتانا کہ آپ عدیم آج میں مجھے کہتے ہیں یار میں پھر کال کرتا ہوں آج تو دیکھو میں کرتا کیا ہوں مجھے کہا کہتے ہیں یار میں اپنا گھما ٹانگی الا پھول رہا ہوں تو میں ٹانگیں چلاندے ہے اورhoہ پار ٹائم کلفیاں بھی بیچنا ہے اۅ پھر میں لیکن کالیاں کلفیاں بھی بیچنا ہوں میں بہت کچھ گلا بنبارا ہے ایعنی آج کا اکرام آرفی اس وقت확ےания عدیم آشمیل توہ توہ توہہ عدیم صاحب جد دوسری بات اچھا میں نے جب اہر جی اچ میں تو میں نے کہا کہ یا عدیم صاحب آپ زندگی Projektواہ کو پتا ہوں یا آپ کے پاس تصویح ہونی چاہیے وہ تصویح چاہیے تصویح پھیر رہے ہیں تو آگے سے حضرت کہا تھا نہیں یار میں بس دماغ میں چیک و منکہ پھیر دا رہنا تصویح جڑی ہے نا یعنی اللہ پہ ایمان ان کا اتنا تھا تو ہاں بالکل اور مجدار آدمی تھے گئی لوگوں نے کہا کہ تشکیق کے مارے ہوئے تھے مذہب کے ماؤں تھے نہیں نہیں اس موضوع پہ تو کوئی بات بھی نہیں کھانے پینے والے بندے تھے اور اللہ کو ماننے والے تھے میں نے نہیں دیکھی اچھا ایک اور بات میں یہاں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں حلکہ اربابیزاؤگ لیاقت باغ سے نہیں جی اسلام آباد نہیں پنڈی اور وہاں سے جناب پیدل چلتے ہیں پیدل وہاں سے کمیٹی چاک فیضاباد ابھی بھی ہم اسی علاقے میں بیٹھے ہوئے اس وقت اور چلتے چلتے رحمان آباد اور رحمان آباد سے اب ہمارے رستے جدا اور میں ڈھوک پراشا میں رہتا تھا اور اب ہم وہاں سے نہیں جا رہے ہیں نہ میں جا رہا ہوں نہ وہ جا رہے ہیں دن چڑھ گیا ہے پانچ بج گئے صبح ہو گئے ہاں جی ایک دفعہ نہیں نا کئی دفعہ پانچ بجے عدیم صاحب جو ہے نا یہ سکس رول جو کالج سیٹلی ٹاؤن کا انہیں پہنے کیا اس کو کہتے ہیں آئے پیچھے ہے ساتھ ادھر عدیم صاحب رہتے تھے وہ ادھر چلے گئے اور اگلے دن پھر ملاقاتے ہیں اور چکن روست کھاتے تھے چکن ٹکا کیونکہ ان کو دل کا اتھا معاملہ اور پیسے کبھی نہیں دینے دیتے تھے پیسے خود ہی دیتے تھے اور ہسنے والے بندے اور مسکرانے والے اور شاعری تو آپ نے ان کی پڑھی ہے اور شاعری کو کیا بتانا ہے اب میں ان کے شعر سناوں تو کیا ہے آپ شعر سناوں شاعری پہ نیکس ٹائم بات کریں گے ایک دو شعر صرف میں سنانے لگا ہوں اور میں یہ کہہ کے سنانے لگا ہوں کہ یہ ڈکشن کسی دوسرے شاعر کا نہیں ہے نہ ہوگا یہ ہی ان کا انڈویجویل ہے دیکھیں یہ شعر ہمیں جو سنانے لگا ہوں یہ تو آپ کو شعر نہیں نہ ملے گا کہ اب یہ شعر بظاہر ایک سیڈیسٹ بندے کا شعر ہے بظاہر ایک ریاکٹیو بندے کا شعر ہے ایک بہت ہی جو رومنٹک مضاہمت ہوتی ہے میں کہوں گا یہ رومنٹک ریزیسٹنس کا شعر ہے کہ بچھڑ کے تجھ سے نہ دیکھا گیا کسی کا ملاب اڑا دیئے ہیں پرندے شجر پہ بیٹھے ہوئے یہ ایک پورا سائکلوجیکل فنومنہ ہے ٹھیک ہے میں اور کوئی شعر نہیں پڑتا آپ کہہ رہے ہیں کہ اور شعر نہ پڑے میں نہیں پڑتا ٹھیک ہے نہیں تو میں ایک شعر اور پڑھ لیتا ہوں کہ آج اس نے درد بھی اپنے الہدہ کر لیا آج میں رویا تو میرے شاہد وہ رویا نہ تھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دو شعر ہی پیسے تو میں کہتا ہوں کسی کا ایک شعری کا اڑیم نے تو اتنا کچھ کہہ دیا ہوا ہے یار یہ بازو پھیل کے سلیب ہونے والی بات تو اڑیم کی ہے نا یہ فراہ صاحب تو نہیں کہا ہوا نا اتنا نیا ایکسپریش ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ان سارے شاعروں میں سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں شائن آؤٹ کرتے ہیں اور اڑیم کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں اور مجھے ابھی بھی میں سوچتا ہوں رات کے کسی میڈل آف نائٹ اٹھ کے کہ اڑیم صاحب اگلی دنیا میں بیٹھ کے مشاعر بپا کر رہے ہوں گے اور اڑیم صاحب وہاں بھی کہہ کے بلند کر رہے ہوں گے ہس رہے ہوں گے میزک سے دلچسپی شاعری سے آرٹ سے اور فائنلی میں نے ان کے جانے کے بعد ان کا ایک گانا گایا زندگی صرف اسی دھن میں گزارے جائیں شاید آپ نے سنا ہوگا اور ایک میں نے ان کی کتاب کا فلاپ لکھا اور ان کا پینسل سکیچ بنایا ہوا وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی اور ان کی محبت ہے میری بڑی خواہش تھی کہ وہ دباچہ تھا اور میں نے اپنی کتاب کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ اب باقی باتیں تو اگلی دنیا میں جا کے عدیم صاحب کے گھر پہ بلائی منزل میں بیٹھ کے ہوں گی اور میں اس وقت کے انتظار میں ہوں اور زندگی ہم گزاریں گے آپ کو اسلام ہوتا لکھیں آپ نے بہت خوبصورت ڈینم کی شٹ پینے ہوئی اور یہ میری پسندیدہ یہ آرٹیکل سمجھیں دوستو کون کس سے بڑا شاعر ہے کون کس سے اچھا شاعر ہے یہ تو ایک الگ معاملہ ہے ڈاکٹر عبرار عمر صاحب کے اس سیشن نے میرا یہ ایمان پختہ کیا ہے کہ مقبول عامر غلام محمد کاسر عدیم حاشمین دونوں کے سینئر تھے یہ وہ تین شاعر ہیں جنہیں عدبی لابیز نے شدید اگنور کیا ہے یہ وہ تین شاعر ہیں جن کی شاعری کو عوام نے اپنے سینے میں اپنے سانس کے ساتھ چوڑ کر رکھا ہے یہ وہ تین شاعر ہیں جن کا نقش مٹانے کی پوری کوشش کی گئی لیکن پھر بھی نہیں مٹے سو کلیتاً اولاً آخراً کلو مسلمانن بات یہی ہے کہ آپ کا کام زندہ رہ جاتا ہے کیا بات آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور آپ دوستوں سے گزارش ہے یہ انٹرویو نہیں ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی آرگ نہیں ہے کہ میں نے اب تک جو تقریباً ساڑھے پانچ سو انٹرویوز کی ہیں پانچ سو ستر عدبی انٹرویوز ان میں سے اگر دس انٹرویوز نکالے جائیں تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہ جو دو نشستے ہوئی ہیں یہ ان سب پہ حاوی ہیں میں علم کا متلاشی ہوں میں محبت کی جستجو کرتا ہوں مجھے کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ میں جو کچھ ہوں وَتُوِزُّ مَنْتَشَعُوا وَتُزِلُّ مَنْتَشَعُوا بے یادی کل خیر میرے ماں باپ کی دعا اور میرے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سلامت رہیں میں چاہوں گا کہ آپ وقت دیں اور ہم عدیم شناسی پہ کام کرسیں کیوں نہیں کیوں نہیں بہت شکریہ خدا حافظ